مینگ فانگیان سارا ٹیبل خراب کر دیا تھا پر پھر وہ تھوڑا بہشاند ہونے کے بعد فانگیان کو سمجھاتا ہے کہ تم میرے بھائی یعنی وی سے دور رہو کیونکہ وہ ایک اچھا انسان نہیں اور ہرمت الگ الگ لڑکیوں کو ڈیٹ کرتا ہے تو یہ سن فانگیان بولتی ہے کہ اچھا یہ بات تو مجھے پتا نہیں تھی کہ وی کو لف کا اتنا زیادہ ایکسپیرینس ہے اس کا ملح پھر تو وہ میرے کریکٹر کو امپروف کرانے میں بھی ہیلپ کروا سکتا ہے کیونکہ ڈیریکٹر بول رہے تھے کہ میں لف سینز کی لائن کو پورے پیار کے ساتھ نہیں بول پاتی تو یہ سن مینگ جلدی جلدی اپنا سوپ ختم کر اور پھر گصے میں اٹھ کے وہاں سے چلا جاتا ہے جس کے پر ایکٹ سینز میں ہم کو دکھایا جاتا ہے کہ جب فانگیان واشورو میں اپنے ہیر واش کرنے آتی ہے جنہیں واش کرنے کے لئے وہ اپنے ہاتھ پر بندی پٹی کو کھولنے ہی والی تھی بٹ مینگ اس کو ایسا کرنے نہیں دیتا اور کہتا ہے کہ یہ تم کیا کر رہی ہو اگر تم نے پٹی کھولی تو میں تمہارے پر فائن لگا دوں گا اور پھر وہاں سے چلا جاتا ہے جسے فانگیان حیرانی سے دیکھتے ہوئے کہتی ہے کہ کیا یہ پاگل ہو گیا ہے تو اب کیونکہ مینگ نے پٹی کھولنے سے منع کر دیا تھا اس لئے فانگیان بینہ پٹی کھولے ہی اپنے ہیر واش کرنے کی کوشش کرنے لگ جاتی ہے کہ تب پیچھے سے مینگ وہاں آ کر ٹیپ بن کر دیتا ہے اور پھر بولتا ہے کہ لاؤ میں تمہاری ہیلپ کروا دوں جس کے بعد پھر مینگ بہتی پیار سے فانگیان کے ہیر واش کرنے لگ جاتا ہے جسے فانگیان بہتی دھیان سے دیکھتی ہے اور پھر کافی زیادہ خوش بھی ہونے لگ جاتی ہے اور پھر مینگ فانگیان کے ہیر ڈرائے بھی کرواتا ہے جہاں فانگیان بس فریز ہوئی وی بیٹھی رہ جاتی ہے کیونکہ اسے ایسی پوزیشن میں بہت ہی الگ فیل ہو رہا تھا ملک کی سب کچھ نیو کہ تب ہی پھر مینگ فانگیان سے کہتا ہے کہ اگر تم چاہو تو میں تمہاری پریکٹس کروا سکتا ہوں جس سے پھر تمہیں وی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں تو یہ سن فانگیان بولتی ہے کہ آپ کیسے ہیلپ کروا سکتے ہو کیونکہ آپ تو پروڈیوسر ہو نا نہ کی ایکٹر جس پر مینگ کہتا ہے کہ میں اپنے بھائی وی سے کسی بھی چیز میں پیچھے نہیں اس لئے ہر کام مجھے بہت ہی اچھے سے آتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ میری مووی یعنی وارٹر یوٹوپیا میں تمہیں ایک بہت ہی انوسینٹ کریکٹر کا رول دیا گیا ہے جس وجہ سے تمہارے دل میں بہت سارا پیار ہونا چاہیے تب ہی تم اس کریکٹر کو بہت اچھے سے نبھا پاؤگی پر تمہارے دل اور دماغ میں تو صرف کھانا ہی بھرا رہتا ہے تو یہ سن فانگیان غصے میں اٹھ کر مووی کے کچھ ڈائلوکس کی پریکٹس کرنے لگ جاتی ہے جو کہ لف کنفیشن کے اوپر تھے جہاں فانگیان مینگ کے بہت زیادہ قریب آ کر سب ہی ڈائلوکس بول تو لیتی ہے بٹ اینڈ میں اٹک جاتی ہے تو پھر مینگ فانگیان کے کلوز آ کر اسے پوچھتا ہے کہ کیا تم مجھے پسند کرتی ہو تو یہ سن فانگیان سیریس ہو کر بولتی ہے کہ ہاں تو یہ سن مینگ حیران ہو جاتا ہے پر پھر فانگیان ہس کر بولنے لگ جاتی ہے کہ یہ تو صرف ڈائلوکس کی لائن تھی تم بھی اچھی ایکٹنگ کر لیتے ہو تو یہ سن مینگ فانگیان کے فیس پر ٹاول رکھ کر وہاں سے چلا جاتا ہے جس کے بعد نیکس ٹے فانگیان اپنے دوستوں کو بتاتی ہے کہ میں مینگ کے ساتھ لف کنفیشن کے ڈائلوکس کی پریکٹس کرنے کے بعد مینگ ایک دوسرے کو پسند ہونی کرنے لگے ہو بڑے آیاو بولتی ہے کہ بغواس کرنا بند کرو ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ تب بھی پھر اپنی کال اٹینڈ کرنے کے لیے وہاں سے باہر چلی جاتی ہے تو اس کے جانے کے بعد لن بولتا ہے کہ تم میری بات کو سیریس لو کیونکہ اس دن بھی تمہیں مینگ نے سب کے سامنے پول سے باہر نکالا تھا اور ساتھ ہی ایڈورٹائزر سے لڑائی بھی کی تھی اس کا ملب کہیں نہ کہیں مینگ تمہیں سچ میں پسند کرنے لگا ہے تو یہ سنفانگیان کچھ سوچنے لگ جاتی ہے جس کے بعد نیکٹ سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ اب فانگیان یہ کنفرم کرنے کے لیے کہ مینگ اس کو پسند کرتا ہے کہ نہیں اس لئے وہ ڈرتے ہوئے مینگ سے ساتھ میں مووی دیکھنے کے لیے پوچھتی ہے بٹ مینگ کام میں بیزی ہونے کی وجہ سے مووی دیکھنے سے سافت منع کر دیتا ہے تو یہ سنفانگیان کا دل ٹوٹ جاتا ہے اور پھر وہ ان موویز کے ٹکٹ کو ڈس بین میں فیک دیتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ مینگ اسے بالکل بھی پسند نہیں کرتا پر جب ایوننگ میں وہ اپنی شاپ کی کلیننگ کر رہی ہوتی ہے تب اس کے پاس مینگ کا میسیج آتا ہے جو کہ فانگیان سے کہتا ہے کہ چار سے چھے وجہ تک میں فری ہوں اس لئے مووی دیکھنے آ سکتا ہوں تو یہ سنفانگیان بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور پھر سینما ہال آ کر سوچنے لگ جاتی ہے کہ اسے کونسی موویز کے ٹکٹ لینے چاہیے کہ تب ہی اس کی نظر ایک نیو مووی پر پڑتی ہے جس کا نام تھا دس سنشائن تو اسے دیکھ فانگیان کو لگتا ہے کہ یہ مووی کوئی فینٹیسی مووی ہے اس لئے وہ اس کے ٹکٹ لے لیتی ہے اور پھر وہیں کھڑے ہو کر مینگ کے آنے کا انتظار کرنے لگ جاتی ہے بٹ مینگ اپنی میٹنگ میں بیزی تھا اس لئے وہ فانگیان کی کول تک نہیں دیکھ پاتا کہ تب ہی فانگیان کے پاس اس کی فرینڈ یعنی یاو یاو کا میسیج آتا ہے جو کہ فانگیان سے پوچھتی ہے کہ تم اس ٹائم کہاں ہو جس پر فانگیان بتاتی ہے کہ میں دس سنشائن مووی دیکھنے آئی ہوئی ہوں اور پھر مووی دیکھنے مووی ہول کے اندر چلی جاتی ہے بٹ جب اس کا یہ میسیج یاو یاو دیکھتی ہے تو وہ بہت زیادہ بری طرح شوق ہو جاتی ہے کیونکہ دس سنشائن ایک بہت ہی ہورر مووی ہے اس لئے یاو یاو فانگیان کو بہت ساری کولز کرنے لگ جاتی ہے بٹ مووی ہول کے اندر سگنل نہیں آنے کی وجہ سے فانگیان کو یاو یاو کی کولز کا پتہ نہیں چل پاتا اس لئے فری یاو یاو جلدی سے وی کو کول کر اسے ساری بات بتا دیتی ہے کہ فانگیان بائی میسٹیک ایک بہت ہی ہورر مووی دیکھنے چلی گئی ہے اور اب کیونکہ کسی ارجنٹ کام کی وجہ سے میں فانگیان کے پاس نہیں جا سکتی اس لئے پلیس تم اس کے پاس چلے جاؤ وہ اس ٹائم سیٹی سینیما ہول میں ہے اور بھائی جب مینگ میٹنگ روم سے بہر آنے کے بعد اپنا موبائل چیک کرتا ہے تو اس میں فانگیان کی بہت ساری میسکولز اور میسیجز آئے ہوئے تھے جنہیں ریٹ کر اسے پتہ چلتا ہے کہ فانگیان نے دس سنشائن ہورر مووی کے ٹکٹس لے ہیں تو یہ دیکھ وہ حیران ہو کر بولتا ہے کہ اس ڈر فوک بلی نے ہورر مووی کے ٹکٹس کیسے لے لیے اور پھر جلدی سے اپنی کار میں بیٹھتا ہے اور وہیں دوسری طرف فانگیان مووی ہول میں بیٹھ کر مووی دیکھ رہی تھی جسے دیکھتے ہوئے سے بہت زیادہ ڈل لگ رہا تھا اس لئے اب اسے سمجھ آتا ہے کہ اس نے بائی مسٹیک ہورر مووی کے ٹکٹس لے لیے ہیں اس لئے پھر ایک ڈرامنی سین سے بہت بری طرح ڈرنے کے بعد فانگیان کھڑے ہو کر وہاں سے دھیرے دھیرے جانے لگتی ہے اور وہیں بھار وی وی سینیما ہول پہنچ چکا تھا جو کہ بہت زیادہ غبر آیا ہوا فانگیان کو ہر جگہ ڈھونڈتا ہے بٹھ فانگیان اسے کہیں بھی نہیں دیکھتی اینڈ مینگ بھی سینیما ہول پہنچ کر ہر جگہ فانگیان کو ڈھونڈتا ہے پر وہ اسے بھی کہیں نہیں دیکھتی کہ تب ہی وی کو فانگیان کھڑی ہوئی دیکھ جاتی ہے جسے دیکھ وی جلدی سے بھاگتا ہوا فانگیان کے پاس آ کر اس کو بہت ٹائٹلی حق کر لیتا ہے جن دونوں کو جب جیسی مینگ دور سے دیکھتا ہے تو اسے یہ دیکھ بہت زیادہ برا لگتا ہے دین فانگیان جو کی ہوش میں تھی وہ وی سے بولتی ہے کہ وی میں بلکل ٹھیک ہوں اس لئے مجھے چھوڑ دو کیونکہ تم نے مجھے بہت ٹائٹلی حق کر رکھا ہے تو یہ سن وی پیچھے ہو جاتا ہے اور پھر پوچھتا ہے کہ کیا تم ٹھیک ہو جس پر فانگیان بولتی ہے کہ ہاں بڑھ تم یہاں کیا کر رہے ہو جس پر وی بتاتا ہے کہ مجھے یہاں تمہاری فرینڈ یعنی یا یونے بھیجا تھا یہ بتاتے ہوئے کہ تم بائی مسٹیک ہورر مووی دیکھنے جا رہی ہو اس لئے کہیں تم اسے دیکھ کر سلیپ واکنگ میں نہ چلی جاؤ اس لئے میں یہاں تمہارے لئے آیا تھا تو اس پر فانگیان بتاتی ہے کہ ہاں میں بائی مسٹیک ہورر مووی دیکھنے چلی تو گئی تھی اور جب جیسی ہورر سین آیا تو میں نے اپنی آئیس کلوز کر لی تھی اور بس پر اسی وجہ سے میں سلیپ واکنگ میں نہیں گئی تو یہ سن وی شانت ہوتا ہے اینڈ مینگ بھی دور سے یہ سب باتیں سننے کے بعد بہت زیادہ اداس ہوا وہاں سے چلا جاتا ہے کیونکہ اسے یہ لگنے لگ جاتا ہے کہ فانگیان وی کو بہت زیادہ پسند کرتی ہے اینڈ وی فانگیان کو دین وی فانگیان سے بولتا ہے کہ چلو میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دوں جس کے لئے فانگیان مان جاتی ہے تو پھر وی اپنی کار سے فانگیان کو گھر کے باہر چھوڑ دیتا ہے بٹ فانگیان جانے سے پہلے بہت ہی سیریس ہو کر وی سے ایک کوشن پوچھتی ہے کہ اگر ہم کسی پرسن کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں بٹ وہ پرسن ہمیں پسند نہیں کرتا تو اس سیچویشن میں ہمیں کیا کرنا چاہیے جس پر وی بولتا ہے کہ تو پھر تمہیں اس پرسن کو چھوڑ کے اس دوسرے پرسن کو چوز کرنا چاہیے جو تمہیں سچ میں پسند کرتا ہو تو یہ سن فانگیان کچھ سوچنے لگ جاتی ہے اور پھر وی کو بائی بول کر وہاں سے جانے لگتی ہے کہ تب ہی وی فانگیان کو پیچھے سے تو یہ سن فانگیان خوش ہو کر وہاں سے چلی جاتی ہے آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سبی سے ریکویسٹ ہے گی اگر آپ سب ہی ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سبی پلیز پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھی ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو لائک اینڈ کمنٹ بھی کر دیجئے گا پر جب وہ گھر کے اندر آتی ہے تو وہاں مینگ ڈنر کر رہا تھا جس سے دیکھ فانگیان پوچھتی ہے کہ آپ گھر واپس آگئے تو اس پر وہ بولتا ہے کہ ہاں پر سوری میں مووی دیکھنے نہیں آ پایا اس لئے میں نے کھانا بھی بھار سے خود آرڈر کر لیا تو یہ سن فانگیان بولتی ہے کہ کوئی بات نہیں آپ ضرور میٹنگ میں بیزی ہوں گے اور پھر بتانے لگ جاتی ہے کہ ویسا آج جو میں نے مووی دیکھی وہ کافی اچھی تھی کیونکہ اس میں ایک وائف اپنے ہزبنڈ کو بہت زیادہ پیار کرتی تھی تو یہ سن مینگ بولتا ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے کیوں اس کا ہزبنڈ لف ڈیزرف کرتا ہے تو اس پر فانگیان بولتی ہے کہ ہاں پر مجھے آپ کے اپینینز کے بارے میں نہیں بتا کیا آپ لف کے بارے میں اپنی کیا سوچ رکھتے ہو تو اس پر مینگ بولتا ہے کہ پہلے بات تو یہ کہ میرے پاس پیار جیسی چیز کے بارے میں سوچنے کا بلکل بھی ٹائم نہیں کیونکہ یہ سب بلکل بقواس اور ٹائم ویسٹنگ ہوتا ہے اس لئے میں صرف اپنی موویز بنانے پر فوکس کرتا ہوں تو یہ سن فانگیان چپ ہو جاتی ہے پر پھر بولتی ہے کہ بیسر ٹو منت کمپلیٹ ہونے والے ہیں اس لئے میں اس بارے میں آپ سے کچھ ڈسکس کرنا چاہتی ہوں جس سے سن مینگ کو لگتا ہے کہ فانگیان یہاں سے جانا چاہتی ہے اس لئے وہ فانگیان سے بولتا ہے کہ ٹھیک ہے میں تمہارے لئے کوئی اور دوسرا گھر ڈھنوا دوں گا اور پھر اٹھ کے وہاں سے چلا جاتا ہے جس کے جانے کے بعد فانگیان بہت زیادہ اداس ہو جاتی ہے دین ایکٹ سین میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ فانگیان یا یا کو ملنے کے لئے بلاتی ہے جس کے بعد جب یا یا فانگیان کے پاس آ کر پوچھتی ہے کہ تم نے مجھے یہاں کیوں بلایا کیا کچھ ضروری بات کرنی ہے تو اس پر فانگیان بتاتی ہے کہ میں بہت سیریس ہوں کسی پرسن کو لے کے کیونکہ میں اس کو ڈیٹ کرنا چاہتی ہوں تو یہ سن یا یا سمجھ جاتی ہے کہ فانگیان مینگ کی بات کر رہی ہے اس لئے وہ فانگیان سے بولتی ہے کہ مجھے پتا ہے کہ تم کس پرسن کو ڈیٹ کرنا چاہتی ہو بٹھ فانگیان تم اسے ڈیٹ نہیں کر سکتی کیونکہ وی تمہارا فیوچر ہے جو تمہیں تمہاری بیماری سے دور کر سکتا ہے اس لئے سوچو تو اگر وہ تمہیں کسی اور کے ساتھ دیکھے گا تو کیسا فیل کرے گا تو یہ سن فانگیان اداس ہو کر رننگ کرنے لگ جاتی ہے جسے روپنے کی یا یا بہت کوشش کرتی بھی ہے بٹھ وہ رکتی نہیں اور دین خود سے بولتی ہے کہ ہاں وہ پرسن وی ہی ہے جس سے مجھے سیکیور فیل ہوتا ہے کیونکہ وی میری ریالیٹی ہے اور میری اس بیماری سے چھٹکارہ پانے کی لاسٹ امید اس لئے مجھے مینگ کو بھول جانا چاہیے اور اس کے بارے میں بالکل بھی سوچنے نہیں چاہیے اور ویسے بھی وہ مجھے پسند نہیں کرتا جس کے بعد پھر جب فانگیان واپس گھر آتی ہے تو وہاں مینگ جو کہ فانگیان کے آنے کا ویٹ کر رہا تھا پر پھر وہ فانگیان کے کچھ بولنے سے پہلے ہی وہاں سے اٹھ کر چلا جاتا ہے جس سے وجہ سے فانگیان پھر سے بہت زیادہ سیڈ ہو جاتی ہے پر پھر بولتی ہے کہ اب میرے اس گھر میں صرف دو دن ہی بچے ہیں اس لئے مجھے ان دو دنوں کو داسی میں نہیں بتانا چاہیے اس لئے پھر نیکسٹے ہم کو دکھایا جاتا ہے کہ جب مینگ صبح اٹھ کر اپنے روم سے باہر آتا ہے تو وہاں ٹیبل پہ بہت سارا ٹیسٹی کھانا بنا ہوا رکھا تھا جس پر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ آپ کا دن اچھا رہے تو یہ سن مینگ خوش ہو جاتا ہے اور وہی دوسری طرف یا یا اپنے بیٹے یعنی چین کے لئے کیمپنگ ایکیوپمنٹ باکس لے کر آتی ہے بڑی چینگ بلکل بھی خوش نہیں دکھ رہا تھا کیونکہ کیمپنگ میں سب ہی بچوں کے ڈیڈ آنے والے تھے صرف چینگ کو چھوڑ کے اس لئے وہ یا یا اسے ضد کرنے لگ جاتا ہے کہ وہ ان کے ساتھ انکل ہا یونگ کو لے چلے بڑی یا یا کے صاف منع کرنے پر چینگ غصے میں وہاں سے چلا جاتا ہے جس وجہ سے یا یا کافی پریشان بھی ہوتی ہے اور وہی جب مینگ واپس اپنے گھر آتا ہے تو وہاں فانگیان اس سے بولتی ہے کہ کل اس گھر میں میرا لاسٹے ہے اس لئے میں کل کا پورا دن آپ کے ساتھ سپینٹ کرنا چاہتی ہوں کیا آپ میری اس وش کو پورا کر سکتے ہو جس پر مینگ کو سوچنے کے بعد بولتا ہے کہ ٹھیک ہے اور پھر وہاں سے جانے لگتا ہے تو یہ سن فانگیان بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے The Next Day ہم دیکھتے ہیں کہ جب مینگ سو رہا ہوتا ہے کہ تبھی فانگیان اسے کال کر اٹھا کر بتاتی ہے کہ میں آپ کا نیچے ویٹ کر رہی ہوں اس لئے جلدی سے ریڈی ہو کر آؤ کیونکہ کل آپ نے پرامس کیا تھا کہ آپ پورا دن میرے ساتھ سپینٹ کرو گے تو یہ سن مینگ ریڈی ہو کر باہر آ جاتا ہے جہاں فانگیان کھڑی ہوئی مینگ کا ویٹ کر رہی تھی جس کے بعد پھر وہ مینگ کو اپنے ساتھ ایک پارک لاتی ہے تو یہ دیکھ مینگ پوچھتا ہے کہ ہم دونوں یہاں کیوں آئے ہیں تو اس پر فانگیان بتاتی ہے کہ اس لئے کیونکہ جب میں چھوٹی تھی تو اکثر اپنے پیرنٹس کے ساتھ یہاں آیا کرتی تھی اس لئے یہ جگہ میرے لئے بہت ہی سپیشل ہے بٹ میرے پیرنٹس مجھے کبھی سکیٹنگ نہیں کرنے دیتے تھے کیونکہ انہیں ڈل لگتا تھا کہ کبھی میں چکر کھا کے بھیوش نہ ہو جاؤں اس لئے میں آج فرس ٹائم آپ کے ساتھ اسکیٹنگ کر کے اپنی اس وش کو بھی پورا کرنا چاہتی ہوں یہ سن مینگ فانگیان کے ساتھ اسکیٹنگ کرنے کے لئے مان جاتا ہے پر جب فانگیان سے اسکیٹنگ شوز نہیں پہنے جاتے تو مینگ اس کو انہیں بینانے میں اس کی ہیلپ بھی کرواتا ہے جیسے گریٹلی فانگیان مینگ کے ساتھ اپنا فوٹو بھی کلک کر لیتی ہے پر جب فانگیان اسکیٹنگ کے لئے اٹھتی ہے تو اس سے بلکل بھی کھڑا نہیں ہویا جاتا اس لئے وہ بار بار مینگ کے اوپر گرنے لگ جاتی ہے جسے دیکھ مینگ کو کافی ہسی بھی آتی ہے بڑھ پھر وہ فانگیان کو سنبھال کر اسے سکیٹنگ سکھانے لگ جاتا ہے اور وہیں دوسری طرف یا یاو کیمپنگ میں اپنے بیٹے کے ساتھ ٹینٹ لگوا رہی تھی کہ تبھی اس کے بیٹے یعنی چینگ کے دوست وہاں آ کر بولتے ہیں کہ سب لوگوں کے ٹینٹ لگ چکے ہیں صرف تمہارا چھوڑ کے اس لئے کیا تمہیں میرے ڈیٹ کی ہیلپ چاہیے بڑھ چینگ اداس ہو کر منع کر دیتا ہے کہ تبھی وہاں ایک ایکسپینسف کار آ کے رکھتی ہے جس میں سے اور کوئی نہیں بلکہ ہاو ینگ فول اسٹائل کے ساتھ باہر نکلتا ہے جسے دیکھ سبھی لوگ حران ہونے لگ جاتے ہیں انکلوڈنگ یا یاو اس لئے یا یاو ہاو ینگ سے پوچھتی ہے کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو ملپ کی تمہیں یہاں کس نے بلایا جس پہ ہاو ینگ بتاتا ہے کہ میں یہاں چینگ کی کیمپنگ میں ہیلپ کروانے آیا ہوں تو یہ سن چینگ بہت زیادہ خوش ہونے لگ جاتا ہے اندھن سٹارٹ ہوتا ہے گیم جہاں سبھی بچوں کے ڈیڈ کو پارٹیسپیٹ کرنا تھا جس میں ہاو ینگ کے اپوزٹ ایک بہتی فیٹی آدمی ہوتا ہے جس سے ہاو ینگ بچارہ جیتنے کی بہت کوشش کرتا بھی ہے بٹ وہ اس سے جیت نہیں پاتا بلکہ نیچے گر جاتا ہے تو یہ دیکھ یا یاو ہستی ہے بٹ اب کیونکہ گیم کے دوران ہاو ینگ کے ہاتھ پر چھوٹ لگ گئی تھی اس لئے وہ اپنے ہاتھ پر پانی ڈاننے لگتا ہے کیونکہ اس سے بہت زیادہ تکلیف ہو رہی تھی کہ دب ہی چینگ وہاں آتا ہے جس دیکھ ہاو ینگ اس سے سوری بولنے لگ جاتا ہے کیونکہ آج وہ چینگ کو جتا نہیں پایا جس پر چینگ بولتا ہے کہ کوئی نہیں اور پھر ہاو ینگ کو پین ریموور سپری دے کے وہاں سے چلا جاتا ہے دین یا یاو اس سے پوچھتی ہے کہ جب تمہیں پتا تھا کہ تم اس آدمی سے جیت نہیں پاؤ گے تو پھر تم نے تنی محنت کیوں گی تو اس پر ہاو ینگ کہتا ہے کہ اس لئے کیونکہ میں صرف تم دونوں کو خوش دیکھنا چاہتا ہوں تو یہ سن یا یاو چھپ ہو جاتی ہے اور پھر خود سے ہاو ینگ کے ہاتھ پر سپری کرنے لگ جاتی ہے اور وہیں دوسری طرف مہنگ اب بھی فانگیان کو سکیٹنگ سکھا رہا تھا جہاں وہ فانگیان کو بچوں کی طرح درتا اور گرتا ہوا دیکھ کافی ہستا بھی ہے پھر فانگیان فائنلی تھوڑا بہت سکیٹنگ کرنا سیکھ جاتی ہے جسے دیکھ وہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اور مہنگ بھی کیونکہ اسے فانگیان کے ساتھ ٹائم سپینٹ کر کے بہت اچھا لگ رہا تھا اور دین رات ہونے پر فانگیان مہنگ کو اپنے ہاتھوں سے بنا ہوا سوپ بھی دیتی ہے یہ بتاتے ہوئے کہ یہ میں نے سپیشلی آپ کے لئے بنایا ہے جسے جب جیسے مہنگ پیتا ہے تو وہ اسے بہت زیادہ پسند آتا ہے دین فانگیان بولتی ہے کہ ابھی ہمیں ایک جگہ اور جانا ہے کیونکہ وہ جگہ بھی میرے لئے بہت سپیشل ہے تو یہ سن مہنگ وہاں جانے کے لئے مان جاتا ہے کہ تبھی سرڈنلی فانگیان مہنگ کی فیس پر ایک زوردار کس کر دیتی ہے اور پھر اس کو دیکھنے لگ جاتی ہے جسے دیکھ مہنگ بھی کافی زیادہ حیران ہوتا ہے اور اب اس سے پہلے کہ وہ فانگیان سے اس کا ریزن پوچھتا بٹ فانگیان بہت زیادہ امپیریسنگ فیل کرتے ہوئے بولتی ہے کہ مجھے ایسا کرنے کے لئے آپ کی موم نے بولا تھا تو یہ سن مہنگ ہسنے لگ جاتا ہے اور پھر کھڑے ہو کر بولنے لگ جاتا ہے کہ تو پھر اب ہم چلیں اس جگہ جہاں تم مجھے لے کر جانا چاہتی ہو تو اس پر فانگیان بہت زیادہ خوش ہوگر بولتی ہے کہ ہاں بلکل ویل اپ فانگیان مہنگ کو اپنے ساتھ کونسی جگہ لے کر جانے والی ہے یہ ہم سبی کو پارٹ ایٹ میں پتا چلے گا اور بس فریسی کے ساتھ پارٹ سیون یہی پر اینڈ ہو جاتا ہے موسیقی